گنیش حلوک کو بولتی ہے کہ حلوک سب سے پہلے تم نے اس کو چلنا سکھایا اور سب سے پہلے اس نے تم کو اپنا ڈیڈ بولا حلوک علی تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ وہ صرف تم کو ہی اپنا باپ مانتا ہے حلوک بولتا ہے کہ میں نہیں جانتا اور میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا گنیش اسے بولتی ہے حلوک مائی لائف ایسا مت کرو علی کا اپنی لائف سے مت نکالو پھر تم ہی ہو گئے جس کو اس کی بہت زیادہ تکلیف ہوگی گنیش کو بولے گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی لائف میں سب کچھ کھو دیا ہے اور گنیش کو بولے گا کہ ہم لوگ ماضی میں اس طرح نہیں رہ سکتے ہم نہیں رہ سکتے ماضی میں اس طرح دوسری طرف فیمری اور تجھے دونوں میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم میچ میں اتنا خویہ ہوتا ہے کہ وہ تجھے کو لفٹ نہیں کر رہتا اور تجھے کافی بہر ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں دروازے پر بیل ہوتی ہے ایمرے جیسی ہی دور اپن کرتا ہے تو سامنے سیلین اور علی ہوتی ہے ایمرے انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور علی اسے بولتا ہے ایمرے مہمانوں کو اندر آنے کا نہیں بنوگے ایمرے بولتا ہے کیوں نہیں علی پاشا اندر آجاؤ اور سیلین کو بولے گا سیلین تم بھی آجاؤ سلین ایمرے کو بولے گی کہ نہیں میں اندر نہیں آؤں گی میں تو صرف علی کو چھوڑنے آئی تھی تم ایک کام کرو تم میرے لئے ٹیکسی منگوا دو علی ایمرے کا بولتا ہے کہ سیلین اندر نہیں آئے گی وہ کافی تھک چکی ہے اتنی دیر میں وہاں تجھے آ جاتی ہے اور آ کر بولتی ہے علی کیسے ہو سیلین کو دیکھ کر بولتی ہے سیلین تم بتاؤ تم کیسے ہو اور تجھے سیلین کو اندر آنے کے لئے بولے گی سیلین بولتی ہے نہیں میں نہیں آؤں گی اور دوسری طرف ایمرے علی کا بولتا ہے چلو ہم چل کر میچ دیکھتے ہیں تجھے سیلین کو بانتی ہے سیلین اندر چلو تم کو اللہ نے میرے لئے بھیجا ہے پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں پلیز میرے ساتھ اندر چلو ایمرے کا بچہ صبح سے میچ دیکھ رہا ہے اور میں کافی زیادہ گصے میں ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہی میں اکیلی کیا کروں پلیز تم میرے ساتھ اندر چلو ہم بیٹھ کر باتیں کریں گے سیلین کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ تجھے کیا بات کر رہی ہے اور بولتی ہے کیا تم سچ میں کہہ رہی ہو اور تم ایسی باتیں کب سے کرنے لگی ہو تجھے بولتی ہے ہاں ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں چلو اندر چلو سیلین بولتی ہے پھر چلو تجھے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے چلتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے دوسری طرف مسٹر لیوانٹ اکیلہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں سیوانٹ اور نازلے چلے جاتی ہے سیوانٹ مسٹر لیوانٹ کو دیکھ کر بولتا ہے کیا ہوا تم ٹھیک ہو آپ کو چوٹ کیسے لگی تو مسٹر لیوانٹ اسے بولتا ہے کہ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں اور فکر کہ کوئی بات نہیں ہے سیوانٹ جو ہونا تھا ہو چکا اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور معاملہ حل ہو چکا ہے سیوانٹ بولتا ہے مسٹر لیوانٹ یہ میری گن فرنٹ نازلے ہے اور یہاں میری مدد کرنے کے لئے آئی ہے تو لیوانٹ اسے بولتا ہے ویلکم اور بولتا ہے کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں میں تم سے اس حالت میں نہیں ملنا چاہتا تھا نازلے بولتی ہے کوئی بات نہیں آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ لیوانٹ نازلے کو بولتا ہے کہ پتہ نہیں اب تم میرے بارے میں کیا سوچو نازلے بولتی ہے نہیں ڈیر ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہو نازلے لیوانٹ کو گیٹ ویل سن بولتی ہے اور سیواس لیوانٹ کو بولتا ہے چلو اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں تو لیوانٹ بولتا ہے ہاں ہاں کوئی جلدی نہیں ہے آرام سے کر لو اور دوسری طرف رانہ بہت پریشان ہوتی ہے اور احمد کو سیواس کی باتیں بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا بات کی اور بولتی ہے کہ سیواس فیصلہ کر چکا ہے تو احمد رانہ کو بولتا ہے کہ آپ فکر مت کرو میں ایک بار اس سے دوبارہ بات کروں گا اس بارے میں اتنی دیر میں وہاں حلوک اور گنیش آجاتے ہیں اور رانہ حلوک کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بولتی ہے حلوک کیا ہوا کیا کچھ ہوا ہے حلوک اسے بولتا ہے کیا مطلب کیا تم چاہتی تھی کچھ ہونے والا ہے کیا رانہ بولتی ہے نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا مجھے تم تھی دکھائی نہیں دے رہے اسی لئے میں نے پوچھا حلوک بولتا ہے کہ نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے تو اینجی حلوک کو بل گئے کہ حلوک کیا تم ہمیں دیکھ کر اس طرح بھی خیف کر رہے ہو تمہیں اچھا نہیں لگا ہوگا ہمیں یہاں دیکھ کر حلوک بولتا ہے نہیں اینجی میں نے تو یہ بات نوٹ ہی نہیں کی کہ تم لوگ یہاں آئے ہوئے ہو اور بولتا ہے کہ میں تھوڑا تھک چکا ہوں میں ارام کرنے جا رہا ہوں رانہ بولتی ہے حلوک تم ٹھیک نہیں دکھائی دے رہے کیا کوئی بات ہے جو تم ہمیں بتانا چاہتی ہو گنیش کو سمجھاتی ہے کہ رانہ اس سے بات گلوانا چاہتی ہے اور جلدی سے بولتی ہے رانہ علی اور حلوک کی کوئی بات تھی اب بات ٹھیک ہو گئی ہے اب پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے رانہ بولتی ہے کہ کیا یہی بات ہے حلوک بولتا ہے ہاں ایسی ہی بات ہے اور احمد بھی حلوک سے پوچھنا شروع کر دیتا ہے کیا کوئی اور بات ہے یا یہی بات ہے حلوک اسے بولتا ہے یہی بات ہے اور اسے بولتا ہے تم سے ریلیٹر کوئی بات نہیں ہے رانہ بولتی ہے کہ حلوک تم علی سے کیوں پریشان ہو علی سے کیوں نرات ہو علی تمہارا بیٹا ہے اور میرا بتیجہ ہے حلوک مسکراتا ہے اور بولتا ہے ہاں ایسی ہی بات ہے گنیش بولتی ہے مائی لائف چلو چلو جا کر آرام کرتے ہیں چلو جہاں سے اندر چلتے ہیں جیسے ہی وہ جانے لگتے ہیں احمد بولتا ہے حلوک میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں کیا ہم لوگ بات کر سکتے ہیں حلوک اسے بولتا ہے نہیں میں ابھی بات نہیں کروں گا ہم کل بات کر لیں گے ابھی میں کافی تھک چکا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں ایسا کہہ کر وہ اندر چلا جاتا ہے گنیش اس کے پیچھے آتی ہے اور بولتی ہے حلوک تم کہاں جا رہے ہو حلوک اسے بولتا ہے گنیش میں اکیلا دیر نہ چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے پلیس تم جہاں سے چلی جاؤ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو گنیش اسے بولتی ہے حلوک پلیس اپنے ساتھ ایسا مت کرو تو حلوک گنیش کو بول دیتا ہے گنیش اس لمحے میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا پلیس تم یہاں سے چلی جاؤ دوسری طرف رانا ڈاکٹر کو کول کرتی ہے حلوک کے ڈاکٹر کو رانا ڈاکٹر کو بولتی ہے کہ میں رانا بات کر رہی ہوں ڈاکٹر اسے بولتا ہے ہاں بولو میسر رانا کیا بات ہے وہ بولتی ہے کہ میں تم سے حلوک کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر اسے پوچھتا ہے کیا حلوک ٹھیک ہے رانا بولتی ہے ہاں وہ ٹھیک ہے لیکن میں تم سے اس کے بارے میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں تو وہ اسے بولتا ہے بتاؤ کیا بات ہے رانا بولتی ہے میں اس طرح تمہیں فون پر نہیں بتا سکتی میں تم سے مل کر بتاؤں گی کیونکہ بات بہت ضروری ہے اور دوسری طرف حلوک علی کی پرانی چھوٹے ہوتے کی تصویریں دیکھ کر کافی اداس ہو رہا ہوتا ہے اور علی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے علی جب چھوٹا تھا تو رو رہا ہوتا ہے ڈیڈ ڈیڈ جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو میں اسے بولتا ہوں بیٹا میں آ گیا ہوں تو وہ مجھے بولتا ہے دیکھو بیٹا آنکھی کھولا میں آ چکا ہوں تو وہ روتا ہوا مجھے بولتا ہے کہ میں بہت ڈر گیا تھا میں نے اسے پوچھا کیا تم نے کوئی درانا خواب دیکھا ہے تو وہ بولتا ہے ہاں بہت ساری آدمی تھے اور مجھے چھین کر لے کر جا رہے تھے آپ کو آواز دی تھی لیکن آپ نہیں آئے حلوک اسے بولتا ہے دیکھو بیٹا میں آ چکا ہوں دیکھو دیکھو میں تمہاری پاس ہوں اور اسے بولتا ہے میں تمہاری بات سن رہا ہوں خواب چلا جائے گا دیکھو میں تمہاری ساتھ ہوں اور پھر حلوک کسی کو کول کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ ہم لوگ آج رات ملیں گے اور آم نے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا بات تھی پتہ نہیں ہوں وہ کس کو کول کرتا ہے دوسرے طرف گنیش چھت پر اکیلی کھڑی ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے احمد آ جاتا ہے اور آ کر اسے چدر دیتا ہے اور بولتا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ تم کو سردی لگ رہی ہے گنیش اسے بولتی ہے تمہارا بہت شکریہ تو احمد اسے بولتا ہے شکریہ کہہ کر آپ ایسے بات کر رہی ہو جیسے میں مہمان ہوتا ہوں تو گنیش اسے بولتی ہے نہیں احمد میرا یہ مطلب نہیں تھا ایسے کوئی بات نہیں ہے تو احمد بولتا ہے کہ ہمارا جو ریلیشنچر رہا ہے وہ ایسا ہی لگ رہا تھا مجھے گنیش بولتی ہے نہیں احمد تم سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں ہے تم سمجھت کیوں نہیں رہے تمہاری کوئی بات ہی نہیں ہے تو بولتا ہے کہ جب سے تم اور حلوک واپس آئے ہو کافی تکی تکی دکھائی دے رہے ہو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی وزنی بات تم برداشت کر رہی ہو اگر تم شیئر کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو میں سن رہا ہوں تو گنیش اسے بولتی ہے نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے تو احمد بولتا ہے دیکھو مجھے بتا دو اگر تم شیئر کرنا چاہو تو گنیش بولتی ہے تم مجھے یہ بتاؤ اگر تم کسی سے پیار کرتے ہو اور تم اس کے بارے میں جہ جانتے ہو کہ اس کے ساتھ کچھ بڑا ہونے والا ہے تو کیا تم اس کو بتا دوگے احمد بولے گا ہاں کیوں نہیں میں اس کو ضرور بتا دوں گا گنیش بولتی ہے اس کے باوجود کہ تم اس سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہو پھر بھی تم اس کو بتا دوگے تو احمد بولتا ہے ہاں مجھے لگتا ہے بات حلوک اور علی سے ریلیٹڈ ہے ہے نا علی اور حلوک کی بات ہے نا گنیش بولتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں میں کچھ نہیں کر سکتی اس معاملے میں تو احمد بولتا ہے کہ گنیش آخر بات کیا ہے کیا چڑھ رہا ہے کیا تم مجھے بتاؤگی ساری بات کے کیا بات ہے اور دوسری طرف سیلین اور تجھے دونوں کچن میں ہوتی ہے تجھے سیلین کو بولتی ہے کیوں کر ہے تمہارا کہ تم آگئی ورنہ میں تو بور ہی ہوگئی تھی اور سیلین اسے بولتی ہے تم پرانے دنوں میں واپس کب جاؤگی تجھے بولتی ہے کون سے پرانے دن میں نے سوچا ہے کہ ہم دونوں اب دوستوں کی طرح رہیں گے سیلین کو اس کے بات پر جکین نہیں آتا اور بولتی ہے کیا سچ میں تجھے بولتی ہے ہاں سچ میں تو سیلین اسے بولتی ہے جب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوتی کیا تم مجھے مس کرتی ہو تجھے بولتی ہے ہاں تھوڑا سا سیلین اسے بولتی ہے علی کا موٹ کافی خراب تھا ہم اس کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے چلو کہیں چلتے ہیں اور جا کر اس کا موٹ ٹھیک کرتے ہیں علی اور ایمرے دونوں میچ دیکھ رہے ہوتی ہیں لیکن علی کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور ایمرے کافی خوش ہوتا ہے اور میچ دیکھ رہا ہوتا ہے اتنی دن میں وہاں سیلین اور تجھے آ جاتے ہیں اور سیلین آ کر بولتی ہے کہ ہم لوگ باہی چل رہے ہیں کیا کسی نے چلنا ہے ہمارے ساتھ علی بولتا ہے کہاں جا رہے ہو سیلین بولتی ہے کہیں چلیں گے جا کر کھانا کھائیں گے اور پھر ووک کریں گے کیا تم چل رہے ہو علی بولتا ہے چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں ایمرے بولتا ہے یہ کیا تم اتنی جلدی ان کے ساتھ جا رہے ہو علی ایمرے کو بول دیتا ہے کہ میرا موڈ نہیں ہے میچ دیکھنے کا میں تو چل رہا ہوں اور سیلین ایمرے کو بولتی ہے تم بھی آؤ ایمرے بولتا ہے نہیں میں نہیں چلوں گا میں میچ دیکھوں گا تو سیلین اسے بولتی ہے اچھا توجہ کی باتیں ہو سکتا ہے توجہ کو کہیں وہاں کوئی لڑکا مل جائے اس کی قسمت تو ایمرے بولتا ہے کیسی قسمت کیا بات کر رہی ہو اور بولتا ہے میں اکیلا میچ نہیں دیکھ سکتا چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں رکو ناظرے اپنے موبائل کی دنیا میں کھوئی ہوتی ہے سیواس اس کے پاس آتا ہے اور آکر بولتا ہے ناظرے تمہیں پتا ہی نہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں تم کہاں کھوئی ہوئی ہو ناظرے بولتی ہے ہاں تھوڑا سا اور اسے بولتی ہے جائے اس امیر میں ہم دونوں کے لئے جونیورسٹیز دیکھ رہی تھی تو وہ سیواس اسے بولتا ہے اتنی جلدی کے آہے ناظرے بولتی ہے اور کیا میں تم پر چھوڑ دوں اگر یہ بات میں نے تم پر چھوڑ دی پھر تو صدیہ لگ جائیں گی ناظرے شیواس کو بولتی ہے کہ اگلے سال ہم دونوں اس جونیورسٹی میں ایک ساتھ ہوں گے سیواس بولتا ہے کیا پتا زندگی ہمیں کس طرف لے جائے ناظرے بولتی ہے کیا مطلب اس بات کا کہ زندگی کس طرف لے جائے تمہارا ارادہ نہیں ہے کیا بات مت کرو کہ ہم لوگ کوئی پلان نہیں بنا سکتے سیواس بولتا ہے میں نے ایسی بات نہیں کی ہم پلان تو بنا سکتے ہیں لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا اگر سچائی جاننے سے پہلے ہم لوگ چلے جاتے تو چلے جاتے اب میں سچائی جان چکا ہوں اب یہ ایزی بات نہیں ہے سیواس یہ تم کیسی بات کر رہے ہو ہم ایک ساتھ ازامیر جائیں گے اور مجھے ایک بات تو بتاؤ کیا تمہارا یونیورسٹری جانے کیا ارادہ نہیں ہے اسی وجہ سے کہ تم کام کرتے ہو کیا فضول بکواس ہے ناظلے میڈیئر پرینسیز دیکھو یونیورسٹری جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے نہ پیسہ ہے میں تو زندگی گزارنے کا سوچ رہا ہوں ناظلے کو بولتا ہے کہ فرض کرو اگر میں یونیورسٹری چلا بھی گیا تو ایسا نہیں ہوگا میں پاس نہیں ہوں گا اگر میں نے پیپر دے بھی لیے تو میں فیل ہو جاؤں گا ناظلے بولتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا تم نے ایسا سوچا بھی کیسے اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی کیونکہ میں خود تمہیں تیاری کرواؤں گی سیواس بولتا ہے تم تم مجھے تیاری کرواؤں گی ٹیچر اور بولتا ہے اگر تم میری ٹیچر ہوئی تو میں سٹڈی پر دیہان کیسے دوں گا میں تو صرف تم کو دیکھوں گا ناظلے بولتی ہے کہ سب کچھ ہو جائے گا بہت آسان بات ہے اگر میں تمہیں تیاری کرواؤں گی صرف اگر تم پاس ہوگے تو صرف اس صورت میں تم مجھ سے مل سکتے ہو سیواس بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور بولتا ہے ناظلے اگر میرا ہر سوال کا جواب ٹھیک ہوا تو اور ناظلے بولتی ہیں ہاں کیوں نہیں بلکل اسی ٹائم سیلین اسے کول کرتی ہے سیواس بولتا ہے اس نے بلکل ٹھیک ٹائم پر کول کی ہے تو سیلین علی کو بولتی ہے میں ناظلے کو کول کرتی ہوں اور انہیں بولتی ہوں کہ وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ چلیں اور پھر سیواس مسکراتا ہے بولتا ہے زیرا ٹائم تے دیکھو اس کا کول کرنے کا نازلے کو رصیب کرتی ہے اور بولتی ہے سلیم بولو کیا بات ہے سلیم اسے بولتی ہے کہ ہم لوگ باہر جا رہے ہیں کیا تم لوگ آگے تو نازلے اسے بولتی ہے میں نہیں جانتی چلو میں سیواز سے پوچھتی ہوں کہ کیا وہ آئے گا پھر ہم لوگ آئیں گے پھر علی سلیم تجھے ایمرے چاروں بار میں جاتے ہیں اور جا کر ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں سلیم تجھے کا بولتی ہے لگتا ہے تم کا بہت بڑا ٹارگٹ ملنے والا ہے تجھے بولتی ہے یہ کئی مزاق والی بات تو نہیں ہے ایمرے جلدی سے بولتا ہے کیسا ٹارگٹ تو علی تجھے اسے بولتی ہے اپنے پیچھے دیکھو آدمی دو گھنٹے سے مجھے دیکھ رہا ہے اور سلیم کو بولتی ہے سلیم میں کیا کروں سلیم بولتی ہے بہت اچھا موقع ہے جاؤ اس کے پاس اس موقع کو گوانا مت تو اس کی یہ بات ایمرے کو بڑی لگتی ہے اور بولتا ہے سوچنا بھی مت ایسا اور مجھے بہت گصہ آ رہا ہے اس گھٹ گیا انسان پر علی ایمرے کو گصے میں دیکھ کر بولتا ہے کچھ مت کرنا تو ایمرے تجھے کا بولتا ہے چلو تجھے جہاں سے چلتے ہیں وہ تجھے کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ایمرے اور تجھے کے جانے کے بعد علی سلین کو بولتا ہے اب تو مجھے ڈیل کروگی سلین مسکراتی ہے اور بولتی ہے ہاں اب یہی ممکن ہے اتنی دیر میں وہاں سیواس اور نازلے آ جاتے ہیں سیواس اور نازلے علی اور سلین دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں سیواس علی کو بولتا ہے کہ سلین کے سامنے سے ہٹ جاؤ سلین جلدی سے ڈر جاتی ہے اور بولتی ہے تم لوگوں نے تو مجھے ڈرہا ہی ڈالا سیواس علی کا بولتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس کے بارے میں اپنے اور سلین کے بارے میں کیا تمہیں شرم آ رہی تھی مجھے بتاتے ہوئے علی بولتا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہے سیواس بولتا ہے اچھا یہ بات ہے اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں کے بیچ میں کوئی بات نہیں ہے علی بولتا ہے نہیں تو سیواس بولتا ہے اگر یہ بات ہے پھر تو میرے اور نازلے کے بیچ میں بھی کوئی بات نہیں ہے تو نازلے سلین کو بولتی ہے کہ جب میں جہاں آ رہی تھی تو میں نے تجھے کو دیکھا کیا تجھے یہاں آئی ہے سالین بولتی ہے مجھے کیا پتا ناظرین سلین کو بولتی ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کی دوست کب سے بن گئی تو سلین بولتی ہے ہم لوگ دوست تو نہیں ہے وہ تو اتفاق کرنا آ گئی ناظرین بولتی ہے ہاں ہاں آج کل اتفاق کچھ زیادہ ہی نہیں اور اہی میرے ساتھ تو مجھے یہ بتاؤ کہ گھر رات کو کیا ہوا تھا آلی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اتنی دیر میں وہاں تجھے آ جاتی ہے اور بولتی ہے ویلکم اور بولتی ہے چلو ہم لوگ ایک ساتھ ہے تو میں سیلفی لیتی ہوں اور پھر سب لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہو کر سیلفی لیتے ہیں اور تجھے سیلفی انٹرنیٹ پر ڈال دیتی ہے اور سلین اور علی ایک ساتھ کافی اچھی سیلفی بنواتے ہیں دوسرے طرف ایلی فون لائن ہوتی ہے اور وہ تجھے کی سیلفی دیکھ لیتی ہے وہ علی اور سلین کو ایک ساتھ دیکھ کر کافی جل رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں وہاں میلی سا آ جاتی ہے اور راکڑ اسے بولتی ہے لوگ کافی پیو اور ایلیف سے پوچھتی ہے کیا میں کھانا بنانا شروع کر دوں سیواس آنے والا ہوگا میں چاہتی ہوں اس کے آنے سے پہلے کھانا ریڈی ہو تو ایلیف اسے بولتی ہے دیکھو تو سہی اور اسے بولتی ہے وہ نہیں آئے گا اس کی یہ بات سن کر میلیسہ بولتی ہے کیا مطلب تمہاری بات کا کہ سیواس نہیں آئے گا تو ایلیف اسے بولتی ہے کیونکہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور اسے موبائل پکڑاتی ہے اور بولتی ہے دیکھو علی اس ٹائم یہاں ہے اور وہ اسی لئے گھر واپس نہیں آئے گا میلیسہ موبائل پر دیکھ لیتی ہے اور تجھے بھی دیکھ لیتی ہے اور بولتی ہے اچھا تو یہ سب توجہ کا کیا دھڑا ہے اسے توجہ پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بولتی ہے مکار کہیں گی اور پھر بولتی ہے ایلف کو ایلف کیا ہم بھی وہاں چلیں تم اس کے بارے میں کیا بولتی ہو ایلف بولتی ہے ہم بھی اور اسے بولتی ہے چلو پھر چلتے ہیں اور پھر وہ دونوں بھی ریڈی ہو کر وہاں چلی جاتی ہیں تاکہ ان لوگوں کا جا کر سارا پروگرام خراب کر دیں اور دوسری طرف مسٹر حلوک پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے وہ آدمی کو اڈریس دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ اس ٹائم اس اڈریس پر ہوگا تم اس کو یہاں جا کر ملو شاید وہ قتل کروانا چاہتا ہو مسٹر لیوانٹ کا جا بھی سویلائے کا آپ لوگوں کے خیال میں حلوک کس کا قتل کروائے گا سویلائے کا جا مسٹر لیوانٹ کا کومنٹس ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے موسیقا موسیقی